پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے آئی ایم ایف سے جاری مذاکرات کو متاثرہ کرنے والی قوتوں کے خلاف پلین پر مشاورت شروع کر لی ہے ذرائع کے مطابق نون لیگ کے اعلیٰ سطحی مشاورت اجلاس میں وزیراعظم میاں شہباز شریف، وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز، وفاقی وزیراعظم داخلہ رانہ سناولہ اور نون لیگ کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے شرکت کی ذرائع نے نون لیگ کے اعلیٰ سطح اجلاس کی بابت سے بتایا کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے بطور خاص ویڈیو لنک کے ذریعہ مشاورتی اجلاس میں شرکت کی منعقدہ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی معاشی اور آئینی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام منعقد ہونے والے لانگ مارچ کی بابت پر بھی مشاورت کی گئی جبکہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف نے پارٹی کے مرکزی صدر میاں شباز شریف کو ہدایت کی کہ وہ لانگ مارچ پلان ترتیب دے کر اتحادی جماعتوں سے لازمی صلاح و مشورہ کریں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی اور وزیراعظم میاں شباز شریف سے آئی ایم ایف سے جاری مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اس جلاس میں ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات کو متاثر کرنے والے قوتوں کے خلاف پلان پر بھی مشاورت کی گئی اس جلاس میں نواز شریف نے شباز شریف کو ہدایت کی کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستانی مرشد کے لیے سی پیک منصوبہ بہت اہم ہے موجودہ حکومت سی پیک منصوبے کے متعلق بہت سنجیدہ ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبے سے چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو سرمایہ کاری کا موقع ملا ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبے سے روزگار کے مواقع بڑے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ سی پیک کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا تھا بلاول بھٹو نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پی ٹی آئی کو ملک کی سب سے بڑی پارٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابی نتائج کی پیشکوئی نہیں کر سکتا ذرائع کے مطابق عمران خان نے امریکی نشراتی دارے سی این این کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ کسی بھی معاملے کے فوجی حل پر یقین نہیں رکھتا ہوں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ڈالن لو کو برطرف کرنا چاہیے پاکستان کے اندوری معاملات میں بھرپور مداخلت کی گئی ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ روس کا دورہ تمام سٹیک ہولڈرز مشاورت سے بہت پہلے پلان ہو چکا تھا ہمارے ٹرمپ انتظامیہ سے بہترین تعلقات تھے لیکن جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بدلاؤ آیا بائیڈن کی جانب سے مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کیا گیا چیرمن پی ٹی ای امران خان نے کہا کہ امریکی عددار نے کہا کہ عدم اعتماد کا عمیاب ہوئی تو معاف کر دیا جائے گا سائفر کو کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں بھی سائفر سامنے رکھا گیا سابق وزیراعظم نے کہا کہ ڈالرلو کی دھمکی سے پہلے امریکی سفارت خانہ ہمارے پارٹی ممران کو بلاتا رہا پارلیمنٹ کے دیگر ممران کو خریدنے کے لیے لاکھوں ڈالرز لگائے گئے شباز شریف کی ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے قبل عزی پشاور میں بکلا سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے دعویٰ کیا جس کی لاتھی اس کی بہنس ہوتی ہے جبکہ انسانی معاشرے میں طاقتور اور کمزور کے لیے قانون برابر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت رہ جاتی ہے تو یقین سے کہتا ہوں ادارے تباہ ہو جائیں گے ان لوگوں نے اقتدار میں آ کر ایف آئی اے میں افسران کے تبادلے کر دیئے کرپشن کے کیسز نے ملوث باپ کو وزیراعظم اور بیٹے کو وزیراعلا بنا دیا عمران خان نے کہا کہ پور امن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے حکومت احتجاج کو روکنے کے لیے تمام حربیں استعمال کر رہی ہے ان لوگوں کے پاس واحد راستہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر کڑی نکتہ جینی کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ امریکی حکومت سے استیفہ مانگے گا انہوں نے یہ بات سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں کہی نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا کہ اب یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز سابق وزیراعظم عمران خان نے امریکی نشریاتی دارے سین این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی سفارت کارڈ ڈونلڈ لو کو پرطرف کرنا چاہیے وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار بائیس کی منظوری دے دی جس کے مطابق سرکاری سکیم کے تحت اخراجات کا تخمینہ نو لاکھ روپے ہوگا ذرائع کے مطابق کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے وزارت مذہبی عبور کی سمری کی منظوری لے لی گئی ہے پاکستان کے لیے اکاسی ہزار اکسو برتیس افراد کا حج کوٹا مختص کیا گیا ہے سرکاری سکیم کے تحت برتیس ہزار چارسو تریپن افراد جبکہ نیجی سکیم کے تحت اٹھالیس ہزار چھ سو اناسی افراد کا کوٹا مختص کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ابتدائی طول پر حج اخراجات کا تخمینہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے لگایا گیا ہے حج سکیم دوہزار بائیس کے تحت بلا بابضہ حج ادائیگی کی کوئی گنجائش نہیں دوسری جانب قومی ائرلائن نے اکتیس مئی سے حج آپریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے ترجمان پی آئیے کے مطابق پاکستان کے آٹھ شہروں میں حج پروازے روانہ ہوگی جن میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکورٹ، ملتان، پشاور اور کوئٹا شامل ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں حج پروازے جدہ اور مدینہ منورہ جائیں گی حج آپریشن کے دوران دوسوستان میں پروازے شرڈول کا حصہ ہے پی آئیے کا فلائٹ آپریشن اکتیس مئی سے تیرہ گرس تک جاری رہے گا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ آسکری طاقت کے ساتھ دفاع کرے گا پیر ملکی خبرصائدارے کے مطابق صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ایشیا کے پہلے دورے پر جو بائیڈن کی جانے سے تائیوان کی حمایت میں یہ سخت بیان ٹوکیو میں کی جانے والی ایک پریس کانفرنس میں دیا گیا صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرین پر بلا اشتیال حملے کے بعد اس خود مختار جزیرے کی حفاظت کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے تائیوان کے خلاف کی جانے والی کوئی بھی کوشش مناسب نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کوئی حملہ پورے خطے کو متاثر کرے گا اور یہ صورتحال بالکل یوکرین کے مماسل ہوگی جاپان کے دارالکومت میں دیے جانے والے بیان کے بعد امریکہ کی تائیوان کے حوالے سے موجودہ مبہم سٹریٹیجک پالیسی میں بھی وضاحت سامنے آئی ہے اس سے قبر امریکہ نے تائیوان کی حکومت کی حمایت کرنے کا وعدہ تو کیا ہے لیکن یہ بات واضح نہیں کی تھی کہ اگر تائیوان پر حملہ کر دیا جاتا ہے تو امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا واشنگٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ ون چائنہ پالیسی کو مانتا ہے جس کا مطلب ہے کہ چین کے ساتھ صرف رسمی سفارتی تعلقات ہیں جبکہ تائیوان کے ساتھ کیا رسمی باتچیت جاری رہتی ہے دوسری جانب بیجنگ ون چائنہ پرنسپل کو مانتا ہے جس کے مطابق چین ایک ایسی اقائی ہے جس میں تمام متنازع قطع بشمول تائیوان شامل ہے چینی صدر شی جن پنگ نے کچھ عرصہ پہلے تائیوان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا عظم ظاہر کیا تھا اور اس مقصد کے لیے طاقت کے استعمال کو خارج عظم کان قرار نہیں دیا ہے تائیوان کے مطابق چین کی جانب سے گزشتہ برس سے عسکری سرگرمیوں میں شدت لائی گئی تھی تائیوان نے چین کی جانب سے کیے جانے والے اقتعامات کو دباؤ ڈالنے کے حد کنڈے قرار دیا ہے تاکہ تائیوان خود کو چین کے ساتھ زم کر لے واضح رہے جنگ عظیم دوئیم کے بعد سے تائیوان کا وجود بطور خودمختار ریاست رہا ہے آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی چوبیس مئی بروز منگل دوپہ دو بجے ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے المہدی سینٹر ڈبل سیون نائن کونی آئیلیڈ ایوینیو بروکلین نیو یارک پر منقید ہونے والی اس ہنگامی پریس کانفرنس میں پاکستانی امریکن میڈیا کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے کانفرنس سے ممتاز شیعہ عالم ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی خطاب کریں گے اور پانچ سال سے سوشل میڈیا پر مخفی اور ظاہری آئیڈی سے جو گالم گلوچ ہو رہی ہے جو کردار کشی ہو رہی ہے اس کے ثبوت فراہم کریں گے البقی کے جلوس میں خود پر ہونے والے حملے کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں گے شرکت کی دعوت عام ہے مسلمانوں کے علاوہ دیگر اسمانی مذاہب کے عالم و کمیونٹی رہنما بھی شریک ہوں گے جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لذیذ تازہ صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائیٹی لاہوری چلی ریسٹرنٹ اینڈ سویٹس ون زیرو ٹو سکس کھونی آئیلنٹ ایوینیو بروکلن نیو یار منیجر امان اللہ فاروقی 929-434-2698 718-859-1400